وہ نکل آئیے دیکھ لیا اچھا مخدوم میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کی ہے مخدوم شاہ محمود قرآجی ان کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اگلے سپیکر کے طور پر پی ٹی آئی نے پارٹی کے اندر فیصلہ کی ہے جو ان کو بنایا جائے گا لیکن وہ شاہ محمود قرآجی شاہ صاحب کی بڑی امبیشنز ہیں وہ مان جائیں گے اس پر نہیں تو یہ بھی بہت بڑا عدد ہے اگر سمجھا جائے تھا نہیں وہ کیا وہ تو سی ایم سی ایم پنجاب کو عدد جارے ہیں نہیں سی ایم تو بھی وہ بل نہیں رہ سکتے ظاہر ہے ان کے بعد سیٹ ہی نہیں ہے لیکن ان کی پہلے امبیشن یہی تھی مگر میں چوہ صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں سیاست میں کوئی دوست نہیں ہوتے پرمننٹ دوست نہیں ہوتے کیا سیاست میں اخلاقیات نہیں ہوتی چوہ صاحب جس دن سے نظریات رخصت ہوئے ہیں اس سیاست سے یہ ساری نوصلبازی شروع ہوگی ہے طاقت میں پہنچو ٹھیکے مال مال بناو ان میں سے کوئی ایک آدمی بتائیں میں کئی لوگوں کو بجائے تھا خان صاحب کو نئے وزیراعظم جو بننے جا رہے ہیں امران خان صاحب جو اگلے افتدہ ستر میں حالت اٹھائے نہیں ہے کیونکہ وہ بھی وہ قومی اسمبلی کی جو مکمل ہونے میں آؤس میں جو آئینی چودہ تاریخ تک ہو جائے گا چودہ تاریخ کو تو پدرہ تاریخ سے پہلے پہلے وہ انہوں نے اسمبلی کا جلاس بلانا ہے اور پھوس میں فیصل کرنا ہے اس میں خان صاحب کو تین کام جو ہیں ان پر کنسلٹیٹ کرنا پڑے گا ایک تو چوری اور چکاری اور لوٹ مار اور ڈاکہ ذنی جو ہوئی ہے قوم کی اور جو آدمی ٹینٹڈ ہے جس پر ابھی الزام اس کو تو نہ رکھے اس کو نہ بنای سی ہے ان کے اوپر ایک جہاد کی شکل میں سخت ہاس ڈالنا پڑے گا اور ان کو جیلوں میں ٹھونسنا پڑے یا فانسی پر لٹکانا پڑے پاکستان کا لوٹا واپ پیسہ واپس لانے کے لیے خان صاحب کو اعلانیں جنگ کرنا پڑے گا م embryان بہgus م棄ے گا مبینہ کسی پڑے گا یا آپ کسی پڑے گا کسی پڑے گا مہس یا آپ